اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور جی آج بنا رہی ہوں میں امبلی کی چٹنی امبلی کی چٹنی کے فرمائش آئی تھی اور یہ میں پیکٹ کھول رہی ہوں ہونٹیڈی اپنے حساب سے ڈال لی جائے گا امبلی کی جتنی بھی آپ کو بنانی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بینہ اس کے گھٹلی والی ہے امبلی بہت اس کا پلپ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان وغال میں تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے بڑی اچھی جوسی وغالی یہ اتنی جوسی نہیں ہوتی امبلی اچھا جی یہ جو میں نے میرنگ کی ہے یہ گلاس کی میرنگ ہے اس کو میں ہاف ہاف کرلوں گی اس امبلی کو دو ٹکڑوں میں کر کے میں اس کو بھی گھو دوں گی اس میں میرا ہاتھ ہی ہاتھ نظر آ رہا ہے میں زرہ زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہاف کر دیوں اب میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے پہلے سے اور یہ اس میں ایک گلاس پانی ڈال دی ہے امبلی میں ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھی گھو کے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر کا ہے ویسے گرم پانی میں بھی بھی گھو کے رکھتے ہیں بعض لوگ تو اس میں بھی انشاءاللہ اچھی سی بھی ہوئی جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں گے میں نے اس کو توڑ لیے اچھے چمچ سے اور یہ کر لینے کے بعد میں اب یہ سٹینر لیے اور پانی تھوڑا سا مزید ایٹ کر دی ہے اس لیے کہ وہ زیادہ سوگی سوگی سی لگ رہی تھی اور اب اس میں پانی ایٹ کر لینے کے بعد میں اس کا پلپ نکالوں گی سٹین کروں گی اچھا بعض گھوٹلیاں ہوتی ہیں امبلی کے اندر وہ بڑا آسان رہتا ہے وہ گھوٹلیاں ریموو کرو اور وہ جلدی سے بن جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا بہت میں ابھی اس چٹنی کو بنانے کی عادی ہوگی ہوں یہاں کی امبلی جیسے مل جاتی ہے اس ہی میں اٹجسٹ کر لیتی اور یہ دیکھیں یہ ایک میں نے سپون لیا بڑا سا اور اس پر نیچے دیکھیں پلپ نکل رہا ہے آہستہ آہستہ اسی طرح اسی کو میں ریپیٹ کروں گی دو سے تین دفعہ اور ایسے پلپ نکالے گا کافی کافی نکال آتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائے گا بلکل اس کو پانی پانی نہیں کر دینا پلیز یہ میں نے یہاں ایک پلیٹ لے لیے اب جتنا اس میں سے پلپ نکل ہے وہ میں نے نکال لیے اور یہ دیکھیں یہ ایسے کرتے کرتے یہ انشاءاللہ یہ پورا بال بھر جائے گا اس کے پلپ سے اچھے سے اس کو پریس کر کر کے اس کا اچھا سا پلپ نکال آئے گا کر کر کے یہ ہاتھ تھک جائیں گے اتنی مشکل ریسیپی نہیں ہے ایسے ہاتھ تھکنے والے اور بیٹھے بیٹھے تو کوئی چیز نہیں ملتی تھوڑی چی میند کر کے کھانا پڑتا سپیشلی چٹنیاں اٹھنیاں پہلے تو سل بٹے پہ پی سی جاتی تھی یہ اچھے طریقے سے یاد ہے میری امی سل بٹے کی چٹنی بہت پسند کرتی بہت زیادہ ان کو بہت پسند تھی سپیشل پسند کرتی تھی کہ سل بٹے میں پی سی ویو یہ جوسر گرینڈر کا زمانہ بلکل ہاتھوں سے کام ختم ہو گئے بٹ اس چٹنی کا بھی ایک اپنی ٹیسٹ تھا اور یہ دیکھیں جی باتیں کرتے کرتے یہ ہو گئی ہے میری چٹنی پانی ایک دفعہ یہ میں نے کر لیا اب دوبارہ اس کو میں روپیٹ کروں گی ٹھیک ہے اس میں پانی تھوڑا سا ایٹ کروں گی پھر اسی طرح اس کو سٹینر سے اس کا پلپ نکالتی جاؤں گی ایک سے دو دفعہ اچھے طریقے سے اس کا پلپ نکالے گا باقی جو اس کا گودہ ہے وہ ویسٹ کر دیجئے گا اگر آپ کو یوز کرنے ویسے تو اس کا کام آ جاتا ہے بھٹ مٹی والا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لیا ایک ٹیبل سپون آئل لے لیے اس پہ میں نے چیلی ڈالی ہے ریڈ چیلی ہے یہ پاودر ہے اس کا تھوڑے سی ڈالی ہے مجھے زیادہ چیلی والی نہیں بنانی ہے مجھے تھوڑی میٹھی میٹھی بنانی ہے اس کو میں نے ڈال کے آئل میں تھوڑا سا فرائے کر لیے ریڈ چیلی پاودر کو اس کے بعد یہ دیکھیں گے پلپ جو اس کا نکلا ہوئی سا آ رہا ہے یہ میں نے اس میں ڈال لی ہے تھوڑا سا پتلہ ہے بس اسی کو پکانا ہے ہم نے اصل جو ہے نا اور اس میں اس کے بعد جس کو ایڈ کرنی ہے وہ وائٹ شگر ایڈ کر سکتا ہے جس کو ایڈ کرنی ہے وہ براؤن شگر ایڈ کر سکتا ہے مجھے گوڑ والی پسند ہے کیلریس کی وجہ سے تھوڑا سا میں خیال کرتی ہوں تھوڑا نہیں کافی کرتی ہوں میں میٹھی چیزیں زیادہ وائٹ شگر ایڈ نہیں کرتی تو یہ دیکھیں کافی بڑا سا گوڑکا ٹکڑا ہے اگر ایملی زیادہ کھٹی ہو تو پلیز اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کامیت زیادہ کر سکتے ہیں شگر تو میرے لیے اتنا ایناف ہے بس اب سیمپل سا اس کے اندر وہ ایڈ کر دینا ہے میں نے اس کے بعد کالا نمک اس کا سب سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے سوری کالے نمک سے پہلے میں آلو بخارہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اچھا یہ آپشنل ہے یا آپ اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ضروری نہیں ہے اس میں ایڈ کریں اور ساتھ ہی ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ ڈالائی یہ میرا ہوم میٹ گھر کا ہے آپ بزاری بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آلو بخارہ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں کوئی ضروری نہیں ہے اور اب جی اس کے بعد میں جو میری اہم چیز ہے کالا نمک مجھے کالے نمک والی چٹنی بہت پسند ہے اس سے ٹیسٹ بھی یقین کریں بہت اچھا آتا ہے آپ ڈال کے دیکھیں گا میں نے اس میں کالا نمک ہی ایڈ کرنا ہے اچھا یہ میں نے جو فلیم کیا ہوئے یہ میرا میڈیم فلیم ہے نہ سلو پہ پکا رہی ہوں نہ بہت تیز پہ نانسٹک پین ہے اس میں جلدی سے بن جاتا ہے یہ کالا نمک یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور کوئی چیز مزید نہیں ایڈ ہوگی اور اس کو سلو سلو بہت سب پکانا ہے تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد چمچ چلاتے جائے گا نیچے سے لگنا جائے گر آپ نانسٹک کے بغیر بنا رہے ہیں کسی بھی پوٹ میں بنا رہے ہیں آلو بخارہ بھی گو کر ڈالنا چاہیں بھی گو کر ڈال دیں کوئی مشکل ترین کام نہیں ہے اس میں ایسے تو آلو بخارہ میں نے پہلے بھی جیسے بتا دیئے کہ آپ اس میں بھی گو کر وہ سوری آلو بخارہ کا آپشن ہے دل کرے ڈالنا ہے ڈال دیں نہیں کر ڈالنا تو نہ ڈالیں اچھا یہ آہستہ آہستہ سوکتی جا رہی ہے دیکھیں پکٹی جا رہی ہے بس اس کا یہی ہے کام اس کو اچھے طریقے سے پکانے کے بعد تقریبا یہ میں نے پندرہ سے بیس منٹ پکائی ہے میڈیوم فلیم پہ اب آپ کو لگے کہ بس اب یہ اچھا سب پک گئی ہے تو بس اس کو بند کر دیں اس کا فلیم نیچے سے ٹھیک ہے اب یہ میں پکانے کے بعد آپ کو میں ڈشاؤد کرنے کے بعد دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ اب آل موسٹ ڈن ہے اس کو مزید پکانے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ اتنی پتلی ہی رکھنی ہے کیونکہ یہ بعد میں ٹھیک بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اتنی ٹھیک پھر کھائی نہیں جاتی ہے اگر دیں بڑوں پر ڈالنی ہے یا کسی اور چیز پکوڑوں غیرہ کے ساتھ سرف کرنی ہے تو وہ زیادہ ٹھیک اچھی نہیں لگتی دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیور اللہ حافظ